سیاسی لیڈر کو آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں آپ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جو اس لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے بڑے بھاری دل سے کل بڑے بھاری دل سے کل جلسہ مؤخر کیا ہے لیکن وہ ایک سیاستان نہیں ہے جس کے نام عمران خان ہے وہ ایک لیڈر ہے سیاسی لیڈر کو آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں آپ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جو اس لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ لیڈر کیا کرتا ہے لیڈر امید دیتا ہے لیڈر ہوب دیتا ہے لیڈر لوگوں کو اللہ پہ اللہ پہ یقین کرنے کا دلاسہ دیتا ہے اور ایک امید دیتا ہے ایک بہتر مستقبل کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے بڑے بھاری دل سے کل بڑے بھاری دل سے کل جلسہ مؤخر کیا ہے ختم نہیں کیا اور آج ان کے ساتھ کافی دو تین گھنٹے بیٹھ کے تفصیلی گفتگو مختلف امور پہ ہماری جو بکلاہ قیادت ہے یا میں وہاں تھا ہم سب نے گفتگو کی خان صاحب نے بہت سی چیزوں پہ ظاہر خیال کیا اور یہ کہا کہ بڑے بھاری دل سے کل انہوں نے مؤخر کیا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی تصادم ہو کیونکہ مذہبی جماعتیں آئی ہوئی تھی ختم نبوت کا ایشو امران خان صاحب نے خود کہا کہ ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں اور انہوں نے خود یہ کہا کہ میں امریکہ جا کے ایشو پہ ہم نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی ہے کیونکہ آخری وقت میں پھر حکومت نے کپرا کے این او سی ختم کی ہے تو خان صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ تصادم ہو اس وجہ سے لیڈرشپ نے کل یہ پیغام دیا جو ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہم سب کے لیے شاکنگ تھا اس وقت لیکن جب تفصیلات کا علم ہوا رات ککور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ امران خان صاحب نے ایک سیاستدان نہیں ایک لیڈر کے طور پر کل فیصلہ کیا ہے اگر وہ صرف ایک سیاستدان ہوتے تو کل اپنا جلسہ کبھی موخر نہ کرتے کیونکہ پورے ملک سے موبلائزیشن تھی پورا خیبر پختون خواہ روڑوں پہ تھا اور بڑے عرصے بعد پنجاب پورا نکل رہا تھا ایک موقع اس حکومت کو اس تمام ریاست کو ایک اور دیا ہے کہ ہوش کے نہ خون لیں ایک سیاسی جماعت ایک جلسہ کر رہی ہے جلسہ ہو جائے گا پورا منطور پر منتشر ہو جائے گا تو اس ایک جلسے کو اتنا ہوا کیوں بنایا ہے کل انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور ان سب لوگوں کا میسج دیا ہے کہ انتشاری ہم نہیں ہیں انتشاری کوئی اور ہے ہم نے کل پھر اس ملک کو ایک دوسرے نو مئی سے امران خان صاحب نے بچایا ہے نو مئی میں جو ہوا آج امران خان صاحب نے پھر کہا کہ اس کی آپ کیوں نہیں فوٹیجز لاتے آپ اس کی فوٹیجز لائیے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ جلاو گھراو کس نے کیا آگ کس نے لگائی تشدد کس نے کیا نقصان کس نے کیا آج اگر ہم یہاں پہ محفوظ کڑے ہیں تو امران خان صاحب نے کہا کہ ہم نہیں یہ کوئی اور ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں جنہوں نے نو مئی کوئی سارا ہمارے خلاف ہوا ہم تو ایک پرامن احتجاج طریق انصاف کر رہے تھی طریق انصاف کی تو ہسٹری ہے 25 سال سے پرامن سیاست کی پرامن احتجاج کی پرامن جلسوں کی اور پہلی بار پاکستان کے اس وقت سیاسی کلچر میں بنظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک لیڈر رہ گیا جس پہ پوری قوم کھٹی ہو سکتی ہے اس لیڈر کو اندر رکھ کر آپ اس کا کم اور ملک کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں میں نے کل رات یہ بات کی کہ وہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک زندہ ملنگ درویش تھا جس کو وزیر اعظم کی چکا ہاؤس کی چکا چون سے کوئی کام نہیں تھا اس کے مند میں تو صرف پاکستان کا سودا سمایا ہوا ہے کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان وہ مقام حاصل کرے جو دنیا میں ہماری میراج ہے